ایسے اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے ایش سے جو فل کانفینڈنٹ میں جم میں اپنی پوزیشن لیتا ہے جسے دے کر اور کہتا ہے آج تم پہلے سے کہیں زیادہ کانفینڈنٹ لگ رہے ہو لگتا ہے تمہاری ٹریننگ کافی اچھی رہی ہے اور تب ہی این دونوں چیلنجرز میں بیٹل کے رولز بتاتا ہے کہ دونوں چیلنجرز 3 on 3 پوکیمونز یوز کریں گے اور جب دونوں طرف کی تینوں پوکیمونز بیٹل کرنے کے لئے انیبل ہو جائیں گے تو میچ اوور ہو جائے گا اس کے علاوہ صرف چیلنجرز ہی اپنی پوکیمونز کا سبسٹیٹیٹ کر سکتے ہیں تو اگلی طرف پروک ڈان سے پوچھتا ہے مجھے امید اگر میں تم سے پوچھوں مگر تم نے اس طرح کی ڈریسنگ کیوں کیے تو ڈان کہتی ہے اوہ یہ صرف اس لئے کہ جو سپیشل ٹریننگ میں نے ایش کے ساتھ کیے اور میں اس کے لئے چیرنگ کرنے جا رہی ہوں جسے سنتے ہی ایش ڈان کو تھینکس کہتا ہے تب ہی روڑک اپنا فرس پوکیمون آنکس نکالتا ہے جبکہ ایش پیکاچوگو اپنے فرس پوکیمون کے طرف پر چوز کرتا ہے اور این دونوں میں بیٹل شروع کرنے کا اعلان کرتا ہے اور ایش پیکاچوگو کوئی اٹیک یوز کرنے کا کہتا ہے جس پر روڑک کہتا ہے کم آن ایش تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں نورمل اٹیک سے ہمیں ہرا دو کے اور روڑک آنکس کو سلام بیوز کرنے کا کہتا ہے جس پر ایش کہتا ہے تمہیں کس نے کہا کہ ہم نورمل اٹیک کرنے جا رہے ہیں اور ایش پیکاچوگو جلدی سے کوئی اٹیک سے آنکس کی باڈی پر چڑھنے کا کہتا ہے جسے دیکھ کر روڑک کہتا ہے پیکاچوگو کی سپیوٹ پہلے سے کافی زیادہ بڑھ گئی ہے تو روڑک آنکس کو سکریچ ہیوز کرنے کا کہتا ہے اور ایش پیکاچوگو اپریشیٹ کرتا ہے جسے روڑک کہتا ہے پیکاچوگو کی پاور تو پہلے سے کافی زیادہ بڑھ گئی ہے مگر اس سے کیسے بچوگے آنکس جلدی سے ڈبل ایج یوز کرو جبکہ ایش پیکاچوگو اٹیک کرنے کا کہتا ہے جسے دیکھ کر بروک اور ڈان بھی حران ہو جاتے ہیں اور اچانک ایش پیکاچوگو سپن یوز کرنے کا کہتا ہے جو روڑک اور آنکس کو شاک کر دیتا ہے جسے ڈان بھی دیکھ کر کہتا ہے نیو مووو کو یوز کرنے کا مزہ یہ لگ ہے جسے دیکھتا ہی روڑک کہتا ہے پیکاچوگو کی سپننگ پاور ونڈ پریشر ڈال رہی ہے پھر ایش پیکاچوگو کو آرڈنٹیلی یوز کرنے کا کہتا ہے تو روڑک آنکس کو ڈوج کر کے سلام یوز کرنے کا کہتا ہے جس سے پیکاچوگو روک میں جا لگتا ہے جو ایش کو پوری طرح سے حیران کر دیتا ہے تب ہی روڑک بتاتا ہے تمہیں کیا لگا میں نے بھی آنکس کے ساتھ پہلے سے زیادہ ہارڈ ریننگ کی ہے اور آنکس اب جلدی سے سٹل تھراغ یوز کرو جسے دیکھ کر براغڈون کو بتاتا ہے کہ اس مووو سے روڑک ایش پر پریشر ڈالنا چاہ رہا ہے اور جیسے سٹل تھراغ قریب جاتی ہیں تو ایش پیکاچوگو جلدی سے تھنڈر بولٹ یوز کرنے کا کہتا ہے جو روڑک اور آنکس کو پوری طرح سے ہلا کر رکھ دیتا ہے اور یہ لگا تھنڈر بولٹ پھر ایش پیکاچوگو کو آئرن ٹیل یوز کرنے کا کہتا ہے تو روڑک آنکس کو سکریچ یوز کرنے کا کہتا ہے مگر آنکس کی اٹیک کرنے سے پہلے پیکاچوگو اس پر اٹیک کر کے اس کو انیبل کر دیتا ہے جس سے آنکس گر جاتا ہے اور این پیکاچوگو کو وینر جبکہ آنکس کو لوسر ڈیکلیئر کرتا ہے جسے دیکھ کر بروک اور ڈان بھی خوش ہو جاتے ہیں اور اورک آنکس کو اس کے پوکی وال میں ڈال کر اپریشیٹ کرتا ہے کہ ایش کو کہتا ہے ویسے ماننا پڑے گا تمہیں ٹریننگ قابل تعریف ہے مگر اب نہیں تو اورک اپنا دوسرا پوکیمون جیو ڈود نکالتا ہے جسے دیکھتے ہی ایش پیکاچوگو ریسٹ کرنے کا کہتا ہے تو ڈان پوچھتی ہے پیکاچوگو تو کافی اچھا کر رہا تھا پھر اس کو ریپلیس کیوں کیا تو بروک بتاتا ہے کیونکہ پیکاچوگو کی پاور بہت زیادہ کنجیوم ہو چکی ہے ایش نے واقعی کا فیچر ڈیسیشن لیا ہے اور ایش اپوم کو اپنے دوسری پوکیمون کی طور پر نکالتا ہے تو اگری طرف ٹیم راکٹ پھر سے اوربرک میوزیم میں میاؤت کی ہیلپ سے داخل ہوتی ہے مگر اسی طرف کروگوں کو کچھ محسوس ہوتا ہے اور ایش اپوم کو سویفٹ جبکہ رورک جیو ڈوڈ کو رول آؤٹ یوز کرنے کا کہتا ہے تو ایش جلدی سے اپوم کو ڈبل ٹیم یوز کرنے کا کہتا ہے جس سے جیو ڈوڈ کا رول آؤٹ ڈس ٹریک ہو جاتا ہے پھر ایش اپوم کو فوکس پنچ یوز کرنے کا کہتا ہے تو رورک جیو ڈوڈ کو اسی فوکس پنچ کو ٹارٹلی ہولڈ کرنے کا کہتا ہے جس سے ڈان شوک ہو جاتی ہے پھر رورک جیوڈوڈ کو سپن کرتے ہوئے اے پاوم کو اوپر سے گرانے کا کہتا ہے اور پھر رول آؤٹ ڈیوز کرو اور ایش بھی اے پاوم کو سپن کرتے ہوئے ڈوج کرنے کا کہتا ہے جس سے رورک حیرانی سے کہتا ہے اے پاوم بھی تو ڈان کہتی ہے اے پاوم نے بھی پیکچو کتنا سپن کر کے ڈوج کیا واہ کیا بات ہے اور تب ہی ایش اس سب کو ختم کرتے ہوئے فوکس پنچ یوز کرنے کا کہتا ہے جس سے جیو ڈوڈ گر جاتا ہے اور این اے پوم کو وینر جبکہ جیو ڈوڈ کو لوزر ڈکلیئر کرتے ہیں جسے دیکھتے ہی ڈان کہتی ہے واو ایش کی دو ونز ہیں تو براک کہتا ہے ایش کی ایک ٹیم کافی کول لگ رہی ہے مگر پیکچو اور اے پوم دونوں ایکزاوسٹڈ ہیں اور رور کی پاس ابھی ایک پوکیمون باقی ہے تو رور کہتا ہے تمہارے بیٹل کافی امپریسیو ہے مگر مت بھولو ابھی میرے پاس ایک پوکیمون باقی ہے اور رور ریمپارڈو کو نکالتا ہے تو ایش اے پوم کو سویفٹ یوز کرنے کا کہتا ہے مگر ریمپارڈو کوئی مووو نہیں کرتا جس سے سب حیران ہو جاتے ہیں مگر یہ کیا ریمپارڈو پر تو کوئی ایفیکٹی نہیں ہوا تو رور کے ریمپارڈو کو ہیڈ بٹ یوز کرنے کا کہتا ہے اور ایش اے پوم کو دوج کرنے کا کہتا ہے مگر ریمپارڈو بغیر کوئی جانس دیے اے پوم کو ہٹ کرتا ہے جس سے وہ بیٹل کرنے کے لئے انیبل ہو جاتا ہے اور ریفری دونوں پوکیمونز کے بارے میں ڈکلیئر کرتا ہے تب ہی برو کہتا ہے مجھے لگا تھا کہ ریمپارڈو اور ایوالف ہونے کے بعد سٹرونگ ہو جائے گا مگر میں نے یہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کیا تا کہ وہ اتنا سٹرونگ ہو جائے گا اور ایش جیسے ہی پوم کو پوکی بول میں ڈالتا ہے تو رور کہتا ہے کیسا لگا موو اب دیکھو کیا کیا ہوتا ہے تو ایش پیکچو کو فیلڈ میں جانے کا کہتا ہے تو اگلی طرف ٹیم راکٹ پوکیمونز کو چھوڑانے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک وہ اپنے سامنے کروگن کو دیکھتے ہیں جس دیکھتے ہی وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو یہاں پہ میوسیم کو وزٹ کرنے آئے تھے نہ کہ پوکیمونز چھوڑانے تو کروگن کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرتا ہے تو اگلی طرف ایش پیکچو کو تنڈر بولٹ یوز کرنے کا کہتا ہے جس سے رورک ریمپارڈو کو زین ہیڈ بٹ یوز کرنے کا کہتا ہے تو وہیں پیکچو کو سپن کرتے ہوئے ڈوج کرنے کا کہتا ہے مگر ڈوج کرتے وقت پیکچو ریمپارڈو کی ہورنز کو ٹیچ ہوتا ہے جس سے پیکچو گیر جاتا ہے تو ایش پیکچو کو سپن کرتے ہوئے کوئی اٹیک یوز کرنے کا کہتا ہے جبکہ رورک ریمپارڈو کو زین ہیڈ بٹ یوز کرنے کا کہتا ہے جس سے براک اور ڈان پیکچو کی پرفارمنس سے خوش ہو جاتے ہیں تو رورک ریمپارڈو کو اپنی ٹیل سے پیکچو کو ہٹ کرنے کا کہتا ہے مگر ایش اسی حالت میں پیکچو کو آرین ٹیل جبکہ رورک ریمپارڈو کو زین ہیڈ بٹ یوز کرنے کا کہتا ہے اور دونوں پوکی مونز کی مووز ایک دوسرے میں لگتے ہیں مگر ایمپارڈو پھر زین ہٹ بڑیوز کرتا ہے جس سے پیکاچو راک میں جا لگتا ہے اور بیٹل کرنے کے لئے انیبل ہو جاتا ہے اور ریفری دونوں پوکی مونز کے بارے میں وینر اور لوزر ہونے کے بارے میں ڈیکلیئر کرتا ہے تو ایش بھاگتا ہوئے پیکاچو کو اٹھاتا ہے اور اس کی پرفارمنس کے لئے اس کو اپریشیٹ کرتا ہے تو اگلی طرف کروگنگ ٹیم راکٹ کو فالو کرتا ہے اور جیسے کروگنگ کو پوچھتی ہے میرے خیال سے تم ہماری گلوریس ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہو کیوں ایسا ہی ہے نا تو بس پھر کیا یہ لگا کروگنگ کا پوائزن جیب جس سے ٹیم راکٹ ہر بڑاہٹ میں جیسے کو وہاں سے لے کر بھاگتی ہے اور ایش اپنا تیسرا پوکی مون ٹرٹوک نکالتا ہے اور اس کو فوراں سے ٹیکل یوز کرنے کا کہتا ہے تو وہیں رورک ریمپارڈو کو ہیٹ بٹ یوز کرنے کا کہتا ہے اسے دیکھ کر ایش ٹرٹوک کو سپین کرتے ہوئے ڈوج کرنے کا کہتا ہے تو رورک ریمپارڈو کو اپنی ٹیل ٹرٹوک پر یوز کرنے کا کہتا ہے اور ایش ٹرٹوک کو اسی ٹیل پر بائٹ یوز کرنے کا کہتا ہے اور پھر ایش پوری پاور کے ساتھ ٹرٹوک سے ریمپارڈو کو پھینگنے کا کہتا ہے جس سے ڈان حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے میں حیران ہوں کہ تلٹویک نے کس طرح سے ریمپارڈو کو پھینگ دیا تو بروک کہتا ہے کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے بڑی بڑی چیزیں چھوڑے چھوڑے پیکجز میں آتی ہیں اور پھر ایش تلٹویک کو لیزر لیف یوز کرنے کا کہتا ہے جبکہ رور کر ریمپارڈو کو فلیم تھرور یوز کرنے کا کہتا ہے جس سے ساری لیزر لیف دسپیر ہو جاتی ہے پھر رور کر ریمپارڈو کو ہیٹ سمیش یوز کرنے کا کہتا ہے مگر ایش تلٹویک کو کہتا ہے جب تک میں نہ کہوں تب تک تمہیں کوئی موو یوز نہیں کرنا پھر ایش لیزر لیف کا کہتا ہے مگر ریمپارڈو کا ہیٹ سمیش سٹرونگ ہونے کی وجہ سے تلٹویک راک میں جا لگتا ہے اور ایش فوراں سے کوہیل کرنے کے لیے تلٹویک کو سنتیسز یوز کرنے کا کہتا ہے تو وہیں رورک ریمپارڈو کو فلیم تھرور یوز کرنے کا کہتا ہے جس کی وجہ سے ٹرٹوک ڈوج کرتا ہے اور پھر ایش سوچتا ہے کہ آخر کس طرح سے ریمپارڈو کی آسم سپیڈ اور فلیم تھرور سے بچا جائے تو بس پھر کیا ایش کو کوئی آئیڈیا آتا ہے اور وہ ٹرٹوک کو بھاگتے ہوئے لیزر لیف یوز کرنے کا کہتا ہے تو رورک کہتا ہے کم آن تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس طرح سے ہمیں ہرا دوگے تو رورک ریمپارڈو کو فلیم تھرور یوز کرنے کا کہتا ہے مگر ایش ٹرٹوک کو اسی طرح سے کنٹینیو رکھنے کا کہتا ہے جسے دیکھ کر رورک ریمپارڈو کو زین ہیڈ بٹ میں سوچ کرنے کا کہتا ہے تو وہیں ایش ٹرٹوک کو جمپ کرنے کا کہتا ہے اور یہ سنتے ہی روک ریمپارڈو کو بھی جمپ کرنے کا کہتا ہے مگر ٹرٹوک رول آؤٹ کرتے ہوئے ریمپارڈو کی طرف آتا ہے جسے دیکھتے ہی رورک اور ریمپارڈو دونوں حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک سٹریٹیجی تھی پھر ایش ٹرٹوی کو لیزر لیف پوری پاور کے ساتھ یوز کرنے کا کہتا ہے جو ڈائریکٹلی ریمپارڈو پر اٹیک کرتی ہیں جسے دیکھ کر رورک بھی حیران ہو جاتا ہے اور فانلی ریمپارڈو نیچے کی طرف گرتے ہوئے بیٹل کرنے کے لئے انیبل ہو جاتا ہے اور ایان ریمپارڈو کو لیزر جبکہ ٹرٹوی کو وینر کہنے کے ساتھ ساتھ ایش کو وکٹر ڈیکلیئر کرتا ہے جسے سنتے ہی ایش اپنے پوکیمونز کو حق کرتا ہے اور یہ ہمارے ہیروز کو بھی ایش کی طرح خوش کر دیتا ہے اور اتنی دیر میں کروگنگ بھی وہاں پہ واپس آ جاتا ہے اور رورک ایش کو اوربرک جیم کا پروف دیتے ہوئے اس کو اوربرک جیم بیج دیتا ہے دا کول بیج جسے لینے کے بعد ایش خوشی سے کہتا ہے یہ بیج صرف اور صرف میرا ہے اور یہ ہمارے ہیروز کو بھی خوش کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں انڈ ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو کانلی لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک بائی بائی اللہ حافظ